اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے سیکنڈر میت پیرنگ سکیم بیٹا آپ لوگ پیرنگ سکیم کے اکورڈنگ ہی تیاری کیا کریں سارا پیپر اسی کے اکورڈنگ آتا ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کہ آپ کو کون سے چپٹرز کرنے چاہیے اور کون سے چپٹرز بلکل چھوڑ دینے چاہیے جن سٹوڈینٹس کی بلکل بھی تیاری نہیں ہے اگر وہ اس میرے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق تیاری کریں تو انشاءاللہ 100% پیپر اٹیمٹ کر پائیں گے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں ایم سی کیوز کا پورشن جو کہ ہمارے پاس ٹوٹل ٹوئنٹی مارکس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں میت کے پیپر میں چپٹر نمبر ون سے ٹو ایم سی کیوز آئیں گے ہمارے پاس ٹو میں سے فور ٹری میں سے فور چپٹر نمبر فور میں سے ٹری ایم سی کیوز فائف میں سے ون ایم سی کیوز سکس میں سے فور ایم سی کیوز اور سیون میں سے ٹو ایم سی کیوز موسٹ ایم سی کیوز میں شیئر کر چکی ہوں آپ کو چینل پر مل جائیں گے نیکس آتے ہیں جو شورٹ کسٹن جس میں کوششن ٹو ٹری اور فور ٹری پارٹس میں ہمارے پاس شورٹ کسٹن ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کوششن نمبر ٹو میں ہمارے پاس ٹیلف کسٹن گیون ہوں گے جن میں سے ہم نے ایٹ اٹیمپٹ کرنے ہوں گے چپٹر نمبر ون میں سے ٹری شورٹ کسٹن آئیں گے ٹو میں سے سیون آئیں گے اور فائف میں سے ٹو آئیں گے اب آپ لوگ چپٹر ٹو بہت اچھے سے تیار کر لیں اور اس کے ساتھ یا چپٹر نمبر فائف کر لیں یا پھر چپٹر نمبر ون اور اس میں سے ایک چپٹر آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں کوششن نمبر تھری کی طرف اس میں بھی ہمارے پاس ٹو کسٹن گیون ہوں گے ایٹ اٹیمپٹ کرنے ہوں گے آپ نے کوششن نمبر تھری میں سے سیون کرنے ہوں گے اور سیون میں سے فائف اگر آپ لوگ کوششن نمبر تھری ہی بس اٹیمپٹ کر لیں تو وہ بھی کافی ہوگا آپ لوگ اس میں سے چپٹر نمبر سیون چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جی کوششن نمبر فور جن میں سے تھرٹین کسٹن گیون ہوں گے ہم نے 9 attempt کرنے ہیں 4 میں سے 7 آئیں گے اور 6 میں سے آپ کے پاس 6 question آئیں گے آپ لوگ 4 کو بہت اچھے سے تیار کر لیں اور 6 میں سے کوئی جو ہے important important وہ کر لیں اور important question جو ہے میں انہیں chapter wise آپ لوگ کے ساتھ share کر دی ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہنجی بیٹا اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس long question کی باری جس میں ہمارے پاس 5 questions given ہوتے ہیں جن میں سے 3 questions ہم لوگوں نے attempt کرنے ہوتے ہیں question 5 6 7 8 اور 9 اس میں سے ہر question a اور b part پر مشتمل ہوگا a part ہمارے پاس chapter number 1 سے آئے گا question 5 کا اور b part آئے گا chapter number جو ہے 2 سے اس کا 2.1 سے آ سکتا ہے یا پھر 2.5 سے اس کے علاوہ باقی دوسرا chapter کرنے کے آپ کو بلکل بھی ضوعت نہیں ہے یا 2.1 اور 2.5 کو اچھے سے کر لیں اس کے بعد آتے ہیں question number 3 کے 6 کے a part کی طرف اس میں 3.1 سے یا 3.5 میں سے question آئے گا آپ کا a part اور b part آپ کے chapter number 4 میں کسی بھی exercise سے آ سکتا ہے question number 7 کا a part آئے گا 3.6 سے اور b part اس کا a یا 3.8 سے بھی آ سکتا ہے اور b part chapter number 5 سے آئے گا اور question number 8 کا a part آئے گا آپ کا 2.6 سے b part آئے گا آپ کا 2.10 سے اور جو ہے question number 8 کا b part وہ 6.1 سے آئے گا یا پھر 6.3 میں سے اب question number 9 جو ہے وہ تو a part آئے گا 6.4 میں سے یا 6.9 میں سے اور b part آئے گا chapter number 7 میں سے کہیں سے بھی آ سکتا ہے اس کے مطابق آپ لوگ تیاری کریں اب آپ لوگوں نے 3 questions attempt کرنے ہیں تو آپ لوگ چار chapters چھوڑ سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ لیں آپ نے کون سے chapters کرنے ہیں اور کون سے chapters بلکل skip کر دینے ہیں اگر آپ chapter number 2 کریں تو اس کا a part جو ہے question 8 میں بھی آ رہا ہے اور 5 میں بھی آ رہا ہے تو اس میں آپ کو easy ہو جائے گی اگر آپ دوسرا chapter کر لیں اور تیسے chapter کے لیے بھی آپ کو easy ہو جائے گی question 6 میں بھی آ رہا ہے اور question number 7 میں بھی آ رہا ہے اور chapter number 6 بھی جو ہے 8 میں بھی آ رہا ہے اور 9 میں بھی آ رہا ہے اب اس کے مطابق آپ لوگ دیکھ لیں آپ کو کون سے chapter کرنا ہے اور کون سے chapter آپ لوگوں نے چھوڑنا ہے اس کے علاوہ کون بھی question آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں most important short and long questions already upload ہو چکے ہیں آپ کو چینل پر مل جائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ